اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ تمام ساتھیوں کا سواگت ہے محمد اسرار اوفیسیل میں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک زبردست ویڈیو شوسل میڈیا کے مادیم سے جو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں ہم ذرا کھل کر آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے دوستو ویسے تو ملک بھارت کے اندر مسلمانوں پر جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے جس طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کے گھروں کو چن چن کر اس پر بلڈوجر چلایا جا رہا ہے مسلمانوں کی مسجدوں کی دیواروں کو توڑا جا رہا ہے اور تو اور مسلمانوں کے جو مدر سے ہیں اس پر بلڈوجر چلا دیا جاتا ہے دوستو اس طرح کے کئی ایک ویڈیوز کو میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی دکھا چکا ہوں لیکن یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو جب نفرت کی نکاحوں سے دکھا جا رہا ہے تو پھر وہی پر مسلمان یعنی کے ہجاب پہنی عورت ایک بھگوا دھاری یا پھر ایک پنڈیت کی مدد کس طرح سے کر رہا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا یہ ہندوستان ہے ہم آپس میں بھائیچارگی کے ساتھ ہم رہتے ہیں ہم جو ہے کہیں نہ کہیں ملک بھارت سے ہمیں پیار ہے ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اسی مٹی میں ہم جن میں ہیں اور اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے اسی لئے دوستو we love یا i love ہندوستان لیکن دوستو یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن وہی دوسری طرح مسلمانوں کے دوارہ ہی آئیدین اس طرح کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں دوستو کل میں نے آپ کو اس ویڈیو کو دکھایا تھا جس ویڈیو میں چار مہیلہیں جو ہے برکہ پہنکر ہجاب پہنکر ایک ہندو بھائی کی مدد کرتا ہے جب وہ کرنٹ سے یعنی بجلی کے کھمبے سے جب وہ ٹکڑا جاتا ہے دوستو اس کی جان کو بچانے میں پانچ یا چار مسلم مہیلہیں برکہ پہنکر ہجاب لگا کر جو ہے ان کی جان بچانے کو ایک اہم رول نبھاتی ہے دوستو اسی طرح سے آج یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ایک پنڈیت جو ہے وہ بلکل ایسی اس کی استھیتی ہو جاتی ہے کہ نہ وہ چل پا رہے ہیں اور نہ ہی پتہ نہیں اس کو تکلیف کس چیز کی تھی وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا لیکن اچانک وہاں سے ایک مسلمان بھائی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور مہیلہ موٹر سائنکل سے نے بائک سے اتر کر کس طرح سے اس پنڈیت کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بائک میں بیٹھا کر اس کو اس کی اصل جگہ تک چاہے مندیر میں ہو یا پھر اس کے گھر تک ہو دوستو ان کو اس مسلمان بھائی نے یا بہن نے ہجاب پہن کر برکہ پہن کر اس کام کو انجاب دیا ہے دوستو ہندوستان کے اندر کیوں آخر ہم ہندو اور مسلمان کے نام کو لے کر لڑائی کریں گے جھگڑے کریں گے دوستو یہ کچھ راج نیتا ہے جو اس طرح کے کام کر کر کہیں نہ کہیں مسلمان اور ہندو کو آپس میں لڑا کر وہ اپنی راج نیتی کی روٹی سیکھنا چاہ رہے ہیں دوستو ہم اور آپ ہندوستانی ہیں ہمارے اندر مانبتہ ہے ہمارے اندر انسانیت ہے تو پھر ہم اس راج نیتاؤں کی باتوں پر کیوں ملجھیں گے اور پھر جو ہے کیوں ہم اپنے آپس میں اپنی دوستی اپنی بھائیچارگی کو ختم کریں گے ہمیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹھیک اس مہلہ کی طرح کرنا ہے جس نے اپنے بائک سے اتر کر اس فنڈیت کو اپنے بائک میں بیٹھا کر دوستو ان کو ان کی اصل جگہ تک لے جا کر چھوڑتا ہے دوستو اس طرح کے آئیدین کئی ویڈیوز آتے رہتے ہیں لیکن دوستو جس طرح سے محبت کا یہاں پر یارانہ اور دوستی کا یہاں پر جو ایک ثابت ایک مثال پیش کیا ہے جس طرح ہمیں اور آپ کو اسی طرح سے مل کر رہنا ہے دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری اور آپ کے اندر جو دوستی ہیں وہ برقرار رہے وہ بنے رہے دوستو اس طرح کے نئی سے نئی ریپورٹ کو پانے کے لیے اور جو ہے آپ ہمارے اس چینل کو آسان شبدوں میں اور کم سمجھ میں اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو دوستو اب ہم سے جوئے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت جلد ایک اسی طرح کے نئی ریپورٹ لے کر حاضر ہوں گا تب تک جائے ہند خدا